جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نہ لے پاکے حضور تو پھر تو کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں آمدِ شرش ورہ دیکھتے رہے شان نورِ خدا دیکھتے رہ گئے رہ گئے شان نورِ خدا دیکھتے رہ گئے روزے میں ساکھ سب انبیاء و رسول ہاں ہاں بہت اچھے زندہ باب روزے میں ساکھ سب انبیاء و رسول روزے میں ساکھ سب انبیاء و رسول عظمتِ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے سب انبیاء و رسول روزے میں ساکھ سب انبیاء و رسول عظمتِ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ اور ایک شئے جی اتاو حضرتِ موسیٰ میرا جی کی رات میں بہت اچھے سبان اللہ سبان اللہ حضرتِ موسیٰ میرا جی کی رات میں حضرتِ موسیٰ میرا جی کی رات میں چہرے بدوں ہاں دیکھتے رہ گئے سبان اللہ سبان اللہ اور ادھر دیکھیں یہ شئے یہ شئے جی اتاو بہت اچھے سبان اللہ جب عمر نے پڑھا کلمہ تو کفر کے سورماں دیکھتے رہ گئے کفر کے سورماں دیکھتے رہ گئے دشمنہ نے نبی فتح مقا کے دل رحمتِ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے رحمتِ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے نام ابرار کا جوڑیا یار نے زندہ بار زندہ بار نام ابرار کا جوڑیا یار نے نام ابرار کا جوڑیا یار نے تو سارے حاصد شاہ دیکھتے رہ گئے سارے حاصد شاہ دیکھتے رہ گئے سبانہ اللہ بہت اچھے سبتہ بات زندہ بات سبانہ عزرات عزرات تامیری کانفرنس حسینی مسجد اہلِ کمیٹی نے اور غریب بسٹی کے غریب مسلمانوں نے بہت ہی لا جواب مسجد بنائی سبان اللہ سبان اللہ سینی ٹمیٹی بہت لا جواب میں نے دینے دیکھ میرا دل باگ باگ اندر سے بھی لا جواب ہے باہر سے بھی لا جواب مانا غریب ہے مانا مفلس ہے مانا جفا کش ہیں مانا محنت کش ہیں مانا ہم مفلس ہیں مگر مسجد بنا کے بسٹی کے لوگوں نے یہ بتا دیا کہ ہم مال سے ضرور غریب ہیں مگر دل کے بڑے آلے ہیں سبان اللہ سبان اللہ بے شک تو اہلِ کمیٹی کی یہ بہت کوششیں ہیں اور گاؤں کی محلے کی بستی کے لوگ ہیں امام صاحب کبھی کوئی رول ہے جو نہیں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولانا مسجد بتا رہی ہے مسجد بتا رہی ہے ایک کمیٹی کا بھی رول ہے بستی کا بھی رول ہے اور امام صاحب کا بھی شانہ بشانہ رول ہے بے شک سبان اللہ سبان اللہ اللہ تعالیٰ امام صاحب کو بھی سلامت حسینی مسجد کی کمیٹی کو بھی سلامت اور اس محلے کے مسلمانوں کو اور تمام سرولی کے مسلمانوں کو اللہ سلامت رکھا آمین آمین میں کوئی خطابت کے لئے حاضر نہیں آیا کوئی خطابت نہیں کوئی تقریر نہیں کوئی فساحت نہیں کوئی بلاغت نہیں تقریر تو آپ خاص منفرد المثال مکرر علامہ مفتی عمران حنفی صاحب کی اور میرے دوست حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مصطفی صاحب کی سنیں بس میں ایک عرض اور یہ عرض ہے اور یہ عرض ہے نماز کہ مسجد کا تعلق نماز سے ہے نماز کا تعلق اور مسلمان کا تعلق مسجد سے بھی ہے اور نماز جو میں کہوں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیل اس لیے کہ بغیر عمل کے کسی بھی دعوے کا کوئی اتبار نہیں ہے کوٹ میں وہ آدمی مقدمہ ہار جاتا ہے جو اپنے دعوے کی تعلیم نہیں دیکھاتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے یہ شہادت جہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں موسیقی بابا یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو وزام نصارہ تو تمدل میں یہود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں گنود مسلمان وہی ہے جو اسلام کی تقاضوں کو سمجھے مسلمان وہی ہے جو اسلام کی ضرورتوں کو سمجھے مسلمان وہی ہے جو اسلام کی نظریات کو سمجھے مسلمان وہی ہے جو اسلام کے مطالبات کو سمجھے مسلمان وہی ہے جو اسلام کی ڈیمانڈ کو سمجھے بڑی اچھی بات کہی تھی ڈاکٹر اطبال صاحب نے اپنے زمانے میں کہا تھا انہوں نے علم کی روچنوں میں کہا تھا اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے ایک ضربِ یدللہی اور ایک سکدہِ شبیری صدیاں گزر گئی ہیں مگر واہرِ حسین صدیاں گزر گئی ہیں مگر واہرِ حسین اب تک زمین پہ قرض ہے سجدہ حسین ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں میں نے ایک سجدہ زمینِ کربلہ پڑھ لی ازان پڑھ گئی حضرت بلال کی ہستی ازان پڑھ گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے نماز اصلِ عبادت ہے نماز روحِ عبادت ہے نماز جانِ عبادت ہے ایمان کے بعد سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا بتاؤ نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی بتا چلا کہ نماز مسلمان کی سب سے پہلی ضرورت ہے اور ضرورت اسے کہتے ہیں جس کے بغیر کام نہ چل سکتا ہے تو نماز کے بغیر کام نہیں چل سکتا ہے نماز ساری عبادت زمین پہ ملی ساری عبادت زمین پہ نماز میراج سبان اللہ سبان اللہ نماز میراج کا تحفہ ہے اور تحفے کی عزت کی جاتی ہے تحفے کی قدر یہ اشد ہے سبان اللہ سبان اللہ بہت احفر اسے لیے اللہ باقی حبیبی یہ اشارت فرمایا ہے السلاة مغیراج المؤمنین سبان اللہ سبان اللہ ہم حدیث سناو محبت سے بولے درہا سبان اللہ السلاة مغیراج المؤمنین سبان اللہ نماز مؤمنوں کی میراج ہے سبان اللہ ایک جگہ کا انشاءت فرمایا السلاة نور و بروہ نماز نور ہے اور جنت میں جانے کی دلیل ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ رشاعت فرمایا ہے قررتو عینی فی صلاة سبان اللہ سبان اللہ میری آنٹھوں کی پھنڈک نماز میں آئے نماز پڑو حسین مسجد میں مصطفیٰ کو سکون پہنچے مدینے میں سبان اللہ سبان اللہ زندہ بات بہت اللہ ان کی میراج کہ وہ عرش بری پر پہنچے میری میراج کہ میں ان کے قدموں تک پہنچوں سبان اللہ سبان اللہ زندہ بات نماز آب نماز نماز کہ بہت سے کام ہے بہت سے پائد ہے نماز جان کی حفاظت بھی کرتی نماز مال کی حفاظت بھی کرتی نماز ایمان کی بھی حفاظت کرتی نماز گناہوں سے بچاتی بھی ہے نماز گناہوں کو مٹاتی بھی ہے اللہ پاک قرآن پاک میں رشاد فرماتا ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَخَشَاءِ وَالْمُلْقَرِ سبحان اللہ اے شک نماز گناہ سارے گناہوں سے بچا دی ہے دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو گناہوں سے بچا دے جو برائیوں سے بچا دے جو پاپوں سے بچا دے پس پس نماز کو طاقت ہے جو انسان کو تمام گناہوں سے بچا دے سبحان اللہ نارے نارے رسالہ نارے غوثیت علماء اے لیس کوئی طاقت ایسی نہیں کوئی قانون ایسا نہیں ہے دنیا کے جتنے بھی ملک چلتے ہیں قانون سے چلتے ہیں دنیا کا ہر ملک قانونی حکومت بکتا ہے کوئی کمیونیظم کے تحت چلتا ہے کوئی سوش نظم کے تحت چلتا ہے کوئی سوش نظم کے تحت چلتا ہے دنیا کا ہر ملک قانونی حکومت بکتا ہے مگر کیا بتاؤ دنیا سے دنیا میں قانون لانگو ہونے کے بعد کیا دنیا سے برائیوں کا خاتمہ قانون کیوں ہوتا ہے قانون کیوں بندے ہیں برائیوں کو مٹانے کے لیے برائیوں کو مٹانے کے لیے قانون بندے ہیں اچھا معاشرہ پیدا کرنے کے لیے قانون بنتا ہے تو کیا دنیا میں قانون نہیں ہے دنیا میں قانون ہے تو کیا دنیا میں دنیا سے برائی کا خاتمہ ہو گیا گناہوں کا خاتمہ نہیں ہو گئے گناہوں کا خاتمہ نہیں ہوا ہے سارے قانون فیل ہیں قانون جسم میں جسم کو بیڑی پہلاتے ہیں ہاتھوں میں سمجیر ڈالتے ہیں کردن میں تاؤگ ڈالتے ہیں جیل خانوں میں ڈالا جاتا ہے جسم کو پابل کیا جاتا ہے کیا بابا لیکن نماز لیکن نماز جل کو سمجیر پہناتی ہے بے شب سبحان اللہ سبحانہ بہت بہت نماز دل میں بیڑی دل کو بیڑی پہناتی ہے اور دل ہی ہے جو گناہ کرتا ہے جب دل گناہ کرتا ہے ہاتھ جب گناہ کرتے ہیں جب دل گناہ کرتا ہے آنگ جب گناہ کرتی ہے جب دل گناہ کرتا ہے اس لیے کہ دل بادشاہ پہ جو بادشاہ کرتا ہے وہی ریایہ کرتی ہے جب جو بادشاہ کہتا ہے وہی ہاتھ کرتے ہیں جو دل کہتا ہے وہی بد وہی بد وہی ہاتھ پیر کرتے ہیں وہی کان پیر کرتے ہیں تو خدا کی قسم دنیا کے سارے ملک کے قانون جسم کو بابل کرتے ہیں نماز دل کو پابند کر دیا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دل کو پابند کر لیا گیا دل کو قابون کر لیا گیا تو پورا جس اس لیے رب نے فرمایا کہ نماز تمام گناہوں سے بچاتی ہے تو اب جو گناہوں سے بچنا چاہتا ہے باپوں سے بچنا چاہتا ہے جرموں سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو سچی نماز پڑھنا پڑھنا کیا سچی نماز سچی نماز پڑھو محفہ سے بول دیگی ہے اچھا لگ رہا اچھا لگ رہا اچھا لگ رہا اچھا لگ رہا محفہن محفہ لگ رہا میرے پڑھٹا کون کہتا ہے دور رہتے ہیں پن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں کیا ہوا دورگرد مدینہ ہے سب کے دل میں حضور رہتے ہیں کیا بات ہے زندہ بات سب کے دل میں حضور رہتے ہیں تجھ میں حروب مصور رہتے ہیں ارے میں نے معنا ضرور رہتے ہیں مگر اے جلت تو توا کر میرا مگر اے جلت تو توا کر میرا میرے دل میں حضور رہتے ہیں کیا بات ہے زندہ بات ہے زندہ بات ہے صورت کو انا اہمہ امور کم علن صلاح بے شخص سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی حکومت چوبیس لاکھ مربہ میل پر اسلامی حکومت کے پرائے منشٹر اسلامی حکومت کے بادشاہ وہ اسم عمر کہ جس راستے سے عمر گزر جاتے اس راستے سے شیطان بھی نہیں گزر تارتا شیطان بھی راستہ کٹاٹ کر نکل جاتا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلامی حکومت کے پرائے منشٹر ہے وزیر اعظم ہے اسلامی حکومت کے بادشاہ ہے تو اب کیا ہوتا ہے اللہ اکبر حدیث باق میں آتا ہے اللہ قطبہ الہم مالی آپ نے اپنی حکومت کے حدیقاریوں کو اپنی حکومت کے افسروں کو اپنی حکومت کے حکمرانوں کو اپنی حکومت کے کرمچاریوں کو فرمان جاری کیا کیا بات ہے کیا فرمان جاری کیا کیا درد ہے حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا بے شکنگ سبان اللہ محبت سے بولو آپ نے آدھر جاری فرمایا آپ نے فرمان جاری فرمایا کہ اے میری حکومت کے کبر نہ رو سنو جن جلو سنو کبر نہ رو سنو مشنقو سنو کمیشنر سنو ایسی پیسانہ رو سنو حق پولانو سنو عدی کاریو سنو افسارو سنو میرے نزدیک حکومت کے تمام کاموں سے اے میری حکومت کے افسارو سنو اے عدی کاریو سنو جائے سے ہی نماز کا وقت آ جائے حکومت کے سارے کام چھوڑ دو کیا بات ہے سنو حکومت کے سارے کام چھوڑ دو عشریہ کے حکومت کے سارے کاموں سے اے ہم میرے نزدیک نماز ہے اے شخص سبان اللہ سبان اللہ زندہ باز نماز کا وقت ہو جائے حکومت کے ادی کاریو افسارو نماز چھوڑ دو اس لیے کام بعد میں نماز پہلے کیا بات ہے سبان اللہ سبان اللہ پہلے کام بات میں مگر آج کے نماز بعد میں یہ پہلے کے مسلمانوں کا یہ نماز پہلے کام بات میں آج کام پہلے نماز ایک ہزار سال تک دنیا میں لکھنے لے جانا تاریخ پہلے کام اتحاس پہلے کام یہی بچا ہے ایک ہزار سال تک چودہ سو پانوائی اس بھی تک اب سے پانچ سو سال پہلے ایک ہزار سال تک لکھ بک اس دنیا میں ایک بھی مسلمان کے نماز نہیں سو کا سو پرسینٹ نماز بچہ بچہ نماز جوان جوان نماز 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 مگر آج کوئی پرسنتیج نہیں نہ زہر میں کوئی پرسنتیج نہ سر میں کوئی پرسنتیج نہ مغرب میں کوئی پرسنتیج نہ عیشہ میں کوئی پرسنتیج نہ فجر میں کوئی پرسنتیج حد تو یہ ہے پورا پورا پرسنتیج چمہ میں بھی نہیں بھی پرسنتیج پرسنتیج ہن بھ ہن خیال وی نماز یہ ہے کل شن کی بر بھ کو بس اے کی حد خیال بھ خیال کی حد دارے تکبیر ہاتھوں کو نبی کا جھنڈا للا کر بولیے دارے تکبیر دارے رسال دارے غنصی کیا سرولی والوں قسم کھا کے بیٹھوں بولیں گے نہیں یہ بتاؤں گا آپ بولیں گے تو انشاءاللہ نیکیوں کے اندر حصافہ ہو جائے گا دارے تکبیر دارے رسال بس لگے آلہ حضرت اللہ مفتی منہ حنفی سائی قبلہ مرد آبادی دارے داری عشق محبہ عشق محبہ پیار محبہ بس لی بس لی کریا کریا نوجوان کمیٹی یہ تو کمیٹی والوں کا ملاقات تو کرنا چاہیے نارے والوں سے ہماری محمل کے جلسے سے خصوصی پتی جن کا حمیل کی وہ کرے نیوٹ کرسی یا شتابت جلوہ کرمہ ہو چکے ہیں اب مجھے اپنی گفتگوز زیادہ لمبی کرنے کی میرے سال سے ضرورت نہیں ہم تو پھر کبھی بھی آکے سنا ہم تو برابر کے بلکہ یہی کے سیرولی پہ ہی ہیں تو انشاءاللہ بس شیر پورے کرنے کی حدیث رہ گئی ہے بھی پھر کبھی کسی موقع نہیں انشاءاللہ سنا بس شیر پردو سوچھو ہے گلشن کی بربادی کو بس ایک ہی علو کافی تھا گلشن کی بربادی کو بس ایک ہی علو کافی تھا ہر شاک پہ اُلو بیٹھا ہے انجامِ گولستہ انجامِ گولستہ کیا ہوگا دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگل گئی گھر کے چراغ سے اور تو ایدھر اُدھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری سے سوال ہے کافلے کو کس نے لوٹا یہ خدا جانے مگر کافلے کو کس نے لوٹا یہ خدا جانے مگر راہ میں نقشے قدم رہبر کے پہچانے گئے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیر پاک